اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وقت کا حاکم یا عدالت کے اندر پیشی ہے آپ کی تو صورت و نازیات ایک مرتبہ تلاوت کر کے جائیں انشاءاللہ وہاں پر آپ حاکم کے کسی شر سے محفوظ رہیں گے اور اگر عدالت میں آپ کی پیشی ہے آپ کو کوئی مقدمہ ہے تو انشاءاللہ بائزت وہاں سے آپ لوٹیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور آج کل چھوٹی ٹکٹ بھی لگ جائے تو عدالت جانا پڑتا ہے اس لئے وہ ٹکٹ لگ جائے تو جناب پہنچ جائے یہ پڑ کے جائے تو انشاءاللہ آپ کی حق میں جائے فیصلہ کرے گا تو بہت زبردست ہے لوگوں تجربہ اس کا کیا ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کو جو ہے یہ چاہت ہے کہ میری موت آسانی سے آئے زندگی راحت سے گزرے اور آگے بھی کوئی ہولناک جو ہے حوال پیش نہ آئیں تو صورت و نازیات کے روزانہ اکیس مرتبہ تلاوت کریں اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم جو ہے یہ صورت و نازیات مختلی موقعوں بھی دن پر میں پڑتا رہے تو انشاءاللہ موت آسانی سے آئے گی اور آگے قبر و حشر کے معاملات اللہ آسان کر دیں گے اور تیسرا ایک فائدہ ہے کہ اگر کسی کو ڈر اور خوف رہتا ہے ہمیشہ آخرت کا اور عذاب کا جہنم کا ڈر اور خوف رہتا ہے اور ایسا خوفتاری ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض زفہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کیا کریں تلاوت کر کے دم کریں تھوڑا سا پانی پی لیا کریں کہ اگر خود نہیں کر سکتے خود ایسی کیفیت میں نہیں ہے تو دوسرا دم کر کے اس کو پلاتا رہے تو ان کی تبیت بحال ہو جائے گی دنیا کے کام دھندے بھی کریں گے اور دنیا والے کا بھی حق ادا کریں گے دلی سکون ہو جائے گا اور چوتھا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی کسی پروپٹی پہ گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا نکلتا نہیں ہے اب آپ عدالتوں بھی جانا نہیں چاہتے ہیں تو کیا کریں تو فرمایا کہ پہلی چودہ آئیتیں پہلی چودہ آئیتیں اگر تین مرتبہ تلاوت کر کے اب میٹھی چیز پہ دم کریں اور میٹھی چیز ان کو کھلا دیں تو نظیر یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی آپ کے گھر چھوڑ کے نکل جائیں اور اگر نہ کھلا سکیں نہ کھلا سکیں تو پانی دم کر کے پانی کو جو پودوں میں ڈال دیں یہ تصور کر کے کہ اس کا اثر ان کو پہنچ رہا ہے یہ کر لیں اور اس گھر کی طرف پھونک دیں عام طور پر لوگ گھر قبضہ کر لیتے ہیں رینٹر پہ لی ہے گھر جائی نہیں رہے ایسے حالات ہو جاتے ہیں آپ کوڑ میں جانا نہیں چاہتے چلے گئے تو جناب اسٹے آرڈر لے لے گا تو کرایا بھی جائے گا تو وہ یہ تجربہ کریں کہ سرد ونیازیات کی پہلی چودہ آیتیں جو ہے تین مرتبہ روز تلاوت کر کے پانی دم کر کے پودوں میں ڈالیں اور جدر اس کا گھر ہے اس ڈریکشن کی طرف زور سے تین پھونکیں مار دیں خدا سے دعا کر لیں ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ بندہ جو ہے نکا اول تو تین دن کا ٹائم لکھا ہے مرنہ اکیس دن میں تو وہ بھاگ جائے گا چھٹکار ہو جائے گا یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے موفت میں یہاں کے اس ملک کے حساب چاہے تو بہت ضروری ہے بہت لوگ پرابلم میں ہیں پرابلم کتنے لوگوں نے تجربہ کیا ماشاءاللہ ان کو فائدہ ہوا بجائے اس کے وہ مارشل کو لائیں تو یہ اللہ اپنے مارشل بھیج دیتا ہے اسمان کے فرشتے ہی نکالتے ہیں اور کوئی خرچہ نہیں ہے خرچہ کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے فضائل فائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدا نہ خاصا موت قریب ہے اب اس کو اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے توبہ طائبو اپنے آمال کو درست کر لیں یہ گوہ ہے کہ اللہ کی طرف زیبی و منچلی ایک طرح کی بشارت ہی ہے کہ اس لئے کہ مرنے سے پہلے اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو توبہ کا موقع مل گیا ہاں تو یہ کی اشارہ اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت اس کی سنت و حرفت جو بھی اس نے اختیار کر رکھی ہے اس پہ خوب مالی نفع تا فرمائیں گے اگر تاجیر ہے تو اس کی تجاز میں نفع ہوگا ملازم ہے تو ملازم ہے تو اس کو ترقی ہوگی تو گوہ ہے کہ مالی خوشحالی اس کو نصیب ہوگی اگری پڑے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی قبر کی ان ستا فرمائیں گے قبر میں کسی بھی قسم کی موت کی تکلیف اس کو نہیں ہوگی اور قبر میں کسی قسم کی اس کو تکلیف پریشانی ہوگی اور قبر کی زندگی اس کیلئے آسان ہو جائے گی یہ اس کیلئے خواب میں بشارت ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب میں آ جائے تو آپ نیک انسان ہیں کہ آپ کے خواب میں آ گئی اور اللہ نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ تیاری کر دیں دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے آپ بچیں گے تو یعنی یقین بہت کوئی نیک انسان ہوگا جس کے لئے چیزیں یہ خواب میں آئیں سبحان اللہ مطلب زبردست چیز جو مجھے چیز بہت اٹریکٹیو لگی یہاں پہ ایک اور وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کرائے داروں سے تنگ ہوتے ہیں اور یہاں یہ بہت ہے اور جو قانون ہیں وہ یہ کہ کرائے داروں کو خالی آپ نکال نہیں سکتے آسانی کے ساتھ اور وہ کرائے بھی نہیں دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تو یہ بڑی کارامت بہت اکثیر چیز ہے بلکہ بہت سے رشدار گھر میں آکے بیٹھ جاتے ہیں نکلتے نہیں اب بندہ ایسا رشتہ ہے نکال نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا اچھی سے سویڈش بنائیں اور اس پہ دم کر دیں دیکھنا بڑیاں بھاگتی نظر آئے گی یہ تو بڑی کام کی تھی ہے کیونکہ لوگ لوگ پوچھتے ہیں اس بات کے لئے مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں اور آپ نے حلاج دے دی بہت خوب موسیقی 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 موسیقی